بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی بیسٹ ڈکشنری ہے کیمبرج ایڈوانسٹ لیڈرز ڈکشنری یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا اوپر آئیکن اور ساتھ ہی اس کا نام ڈکشنری کا جو ہے وہ منشن ہے اس انٹر فیس کی ٹاپ پہ یہ ڈکشنری جو ہے وہ اپن ہوئی ہے فر ازامپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہ اس کا ڈیسٹ ڈاپ پہ آئیکن ہے اس کو اپنے کلک کیا تو یہ ڈکشنری اوپن ہو گئی اس ڈکشنری کے بہت شمار جو ہیں وہ ڈکشنری ہیں میں چند ڈکشنری کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے یہ جو یہاں پر ایک کرسر بلنگ کر رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر جو میں کرسر لے گیا ہوں یہ جو ہے یہ سرچ اینجن ہے اس ڈکشنری کا یہاں پر آپ کوئی بھی ورڈ اینٹر کرتے ہیں جیسے فر ازامپل آپ ایورڈ اینٹر کرتے ہیں ہیپی یہ آپ نے ورڈ جو ہے وہ اینٹر کیا تو یہاں پر اس نے یہاں پر اس کے یہ تو سرچ اینجن اور ساتھ نیچے جو ہے وہ تمام اینٹریز آ جاتی ہیں اس کے رائٹھن سیڈ پر یہ پورا جو یہ جو ویڈو اپن ہوئی ہے اس جگہ اس کے میننگ اس کی کیٹیگری کیا ہے اور یہ کہ اس کی ساؤنڈ کیا ہے ہپی ہپی یہ دو طرح کے ساؤنڈ سپیکرز یہاں پر آئیکنز یہاں پر مینشن کیا گیا ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ریڈ کلر میں ہے یہ برٹش ویڈ آف پرنانسیشن کو مینشن کرتا ہے اور یہ جو بلو والا ہے یہ امریکن ویڈ آف پرنانسنگ دی ورڈز ہے تو یہ دونوں جہاں یہ اس حاصل میں گیون ہے اس کے بعد یہ ایک مایکرو فون کا آئیکن بنا ہوئے اس کے معنی ہے کہ آپ اسی چیز کو اسی ورڈ کو آپ خود سے ریکارڈ کر کے اس کو خود سے پرنانس کریں اور میچ کریں یہ جو یہاں پر کسی بھی جو وی آف سپیکنگ یا پرنانسنگ جو ہے آپ کا امریکن پرنانسیشن ہے بریٹش پرنانسیشن یا امریکن پرنانسیشن آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی میچ کر سکے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے یہ آئی پی اے یعنی کہ انٹرنیشنل فنیٹک ایلفابیٹ میں اس سلینٹنگز میں یہ اس کی ٹرانسکرپشن کی گئی ہے فنیٹک ٹرانسکرپشن ہے آگے اس کا یہ پارٹ آف سپیچ منشن ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ ورڈ اینڈنگ اسی کیا پاسبلٹی ہے یعنی کہ ہیپی ہے تو ہیپی کس کس اور پاسبلٹی میں یہ ہمیں دیکھنے میں مل سکتا ہے تو آگے اس کی ورڈ بلڈنگ جو ہے وہ اوپن ہو گئی ایک نئی ونڈو اوپن ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ بتا جاتا ہے کہ ہیپی ہے تو یہ اسی ورڈ ہیپی سے ہیپی نیس کا ورڈ بھی بند سکتا ہے اور اسی سے انہیپی نیس کا ورڈ پاسبل ہے اڈجیکٹیوز میں ہیپی اور انہیپی یہ پاسبلٹیز ہیں ایڈوربز میں ہیپیلی اور انہیپیلی کی پاسبیلٹیز ہیں اس کے علاوہ اب یہ آیتی ہے اس کے بعد میننگ فیلنگ شوئنگ اور کاؤزنگ پلیشر اور سیریسفیکشن یہ نورمل جو اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کا میننگ بتا جا رہا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر جو یہ گیون ہے یہ اصل میں اس کے جو ہیپی کے ورڈ کو جن جن فریزز میں عام طور پر استعمال ہو جا سکتا ہے وہ کومبینیشن بتایا گیا ہے اہپی میریج اہپی چائلڈھوڈ اس کے بعد یہاں پر اسی ورڈ کو یوز کرتے ہوئے سینٹینسز مختلف بنائے گئے ہیں اسی طرح یہاں پر جو اس ورڈ ہیپی کے ساتھ کیا کیا پریپوزیشنز اور کیا کیا سٹرکچر جو ہیں وہ پوسیبل ہیں کیا کیا سٹرکچرل ویریشنز ہیں اس میں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اس میں اس کے بعد یہ سمارٹ تھسورس کا ایک آئیکن جہاں میننشن ہے یہاں پر اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہیپی ورڈ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اور پوسیبلٹیز ہیں وہ ایک نئی ونڈو کے ساتھ اپن ہو جاتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ورڈ ریلیٹڈ ٹو ہیپی یہاں پر سارے 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 یہ جو چھوٹی سی ونڈو ہے اس میں سارے سارے ورڈز اینٹریز ہیں مین اینٹریز لیکن انہی ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ان کے میننگز اور ان کی ریفنیشنز اور پلاس یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا سینٹینسز میں استعمال بھی بہت کلیر لی بتایا گیا ہے یہاں پر یہ ریڈ کلر میں فیلنگ پلیشر اور ہیپینس اور بلو کلر میں ٹیکنگ پلیشر ان سمتنگ یہ سارے سارے اس کی اور آگے پوسیبلٹیز بتائے گئے ہیں کہ یہاں پر یہ پوسیبلٹی ہے کہ یہ ورڈ میں آپ کو براوز جب ہم کرتے ہیں سمارٹ تیس آرز کو تو میں یہ چیزیں ہاں پر آویلیبل ہو سکتے ہیں یہ اہم ترین استعمالات تینکیو مچ